موسیقی زرمبش بروڈکاسٹن کارپورشن کی طرف سے ہمیرا بلوچ کا سلام خبول کیجئے آج جمعہ اکتوبر کے چار تاریخ اور سال دوہزار انیس ہے اس وقت مشرقی بلوچستان کے مقامی وقت کے مطابق صبح ساتھ بج رہے ہیں اور آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرمبش کی روزانہ کی اردو نیوز بلٹن آپ کو یاد دلاتا چلیں کہ آپ ریڈیو زرمبش بروڈکاسٹنگ کارپورشن کی تمام پیش کشیں ہمارے فیس بوک پیج اور یوٹیوب چینل کے علاوہ ہمارے ویب سائٹ www.zrumbish.com پر بھی سن سکتے ہیں بی این ایم جرمنی زون کے جانب سے بی ایسو آزاد کے لاپتہ طالب علم رہنمہ شبیر بلوچ کی جبری کمشیدی کو تین سال کا عرصہ مکمل ہونے پر آج سوشل میڈیا پر سیف شبیر بلوچ کے ایش ٹیک سے ایک کیمپین چلایا جا رہا ہے اس حوالے سے بی این ایم جرمنی زون کے صدر حمل بلوچ اپنا ایک خصوصی پیغام ریڈیو زرنبش کو بیجا ہے جس میں وہ تمام سوشل میڈیا ایکٹویس سے اپیل کر رہے ہیں کہ اس کیمپین میں حصہ لیں آئیں سنتے ہیں حمل بلوچ کا خصوصی پیغام بلوچ اکسنٹ آرگنیزیشن آزاد کے مرکزی رہنمہ شبیر بلوچ کو آج سے تین سال پہلے پاکستان خوپیا ہیداروں کے اہلکاروں نے جبری طور پر آگوا کر کے لاپتہ کر دیا ہے تب سے لے کر آج تک شبیر بلوچ کا کوئی پتہ نہیں ہے اس بنا پر بلوچ نشنل مومن جرمنی زون نے پیسلہ کیا ہے کہ آج بروز جمعہ سوشل میڈیا میں سیب شبیر بلوچ کے اشٹیک سے کمپین چلائے جائے گا ہم تمام بلوچ اکٹویسٹ انسان دوست لوگوں سے اپیل کرتے ہیں کوئی اس کمپین میں برپور عصہ لیں ہائے آپ سنتے ہیں خبروں کی سرخیاں سارین بلوچ کی زبانی بلوچستان کو نظر انداز کی جانے کی روش جاری ہے ایچ چار سی پی فیکٹ فائنڈنگ ڈیپورٹ شائع وائس فور بلوچ میسنگ پرسنز کی جانب سے احتجاج کو 3734 دن مکمل ہو گئے کوئیٹا خاتون سمیت دو افراد کی لاش برامت منصوبے کے تحت بلوچستان میں سیاسے کارکروں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے بی ان پی خوزدار میں ٹریفک حادثہ دو خواتین جام بحق وائس فور میسنگ پرسنز آف سنز کی جانب سے لاپت افراد کی بازیابی کے لیے چھ اکتوبر کو لڑکانا اور بارہ اکتوبر کو کراچی میں احتجاج کا اعلان پاک بہارت ایٹ می جنگ دس کروڑ انسانوں تک کو ہلاک کر سکتی ہے پاکستان آمد کا کوئی ایک ایجنڈا نہیں ہے افغان طالبان امریکہ سے مذاکرات کے لیے فرانس کا منصوبہ قابل قبول ہے ایران سعودی عرب پر حملے میں ایران ملوث نہیں پیوٹن پیرس پولیس ہیڈکورٹر میں چاکو بردار شخص کا حملہ چار اہلکار حلاق یورپی یونین بریکزیڈ معایدی کو تسلیم کری بورس جانسن یہ تھی سارین بلو آپ خبر تفصیل کے ساتھ آئے سنتے ہیں ہمارے ساتھی حکیم بلوچ سے پاکستان کمیشن برائے انسانی حقوق ایچ آر سی پی نے اپنے فیکٹ فائنڈن مشن کے دورے کے بعد بلوچستان تاحال نظر انداز کے انوان سے جاری ہونے والی ریپورٹ میں کہا ہے کہ سیاسی اعتبار سے بلوچستان کے ساتھ اب بھی غیر منصفانہ سلوک برتا جا رہا ہے ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ لوگوں کو اٹھا کر غائب کرنے کا سلسلہ جاری ہے متاثرین کہ اہل خانہ کے بقول وہ عام طور پر حکام کو اپنے پیاروں کی جبری گمشدگی کے بارے میں بتانے سے ڈرتے ہیں اس معاملے کا علم ناک پہلو یہ ہے کہ کئی علاقوں جیسے کہ ڈیرہ بکٹی اور آوران میں اب عورتیں بھی لاپتہ ہو رہی ہیں اس کے باوجود ایسے واقعات نہ تو ریپورٹ ہو رہے ہیں اور نہ ہی ان کا کوئی ریکارڈ مرتب ہو رہا ہے ایچ آر سی پی کی تحقیقات سے یہ انکشاف بھی ہوا ہے کہ کوئلے کی سنکھڑوں کانویں ایسے لوگ چلا رہے ہیں جن کے پاس کانو میں افاظتی اقدامات کرنے یا انگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے نہ تو مالیاتی وسائل ہیں اور نہ ہی ٹیکنیکل صلاحیت ہیں مشن کو پتا چلا کہ سیکیورٹی فورسز فی ٹن پیداوار پر سیکیورٹی محصول وصول کرتی ہیں جو سرکاری طور پر لاغو نہیں ہے اور کانو کے مالکان اور مزدور یونینوں کی نظر میں یہ بتا ہے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایچر سی پی سمجھتا ہے کہ فرنٹیر کور کی بہت بڑی تعداد کی بلوچستان میں موجودگی اور صوبے کی معاملات پر بہت زیادہ کنٹرول صوبہ حکومت اور سیویلین انتظامیہ کے لیے شدید نقصان کا سبب ہے تعلیمی اداروں جیسے کہ بلوچستان یونیورسٹی میں سیکیورٹی اہلکاروں کی غیر ضروری مداخلت اور مستقل موجودگی بھی ختم ہونی چاہیے ایچر سی پی کا یہ بھی ماننا ہے کہ صوبے کے معاملات صوبہ حکومت اور سیویلین انتظامیہ کو چلانے چاہیے اور ان معاملات میں کسی اور ادارے کی ناجائز مداخلت نہیں ہونی چاہیے اس کے علاوہ جبری گمشدگیوں کو جرم قرار دینے مجرموں کو سزا دلوانے اور متاثرین کے خاندانوں کی دادرسی کے لیے فوری طور پر قانون سازی کی جائے وائس فور بلوچ میسنگ پرسنس کی جانب سے احتجاج کو 3734 دن مکمل ہو گئے بلیدہ سے سماجی کارکن عبداللہ بلوچ اور دیگر مکتبہ فکر کے لوگوں نے کیمپ کا دورہ کیا جبکہ وی بی ایم پی کے چیئرمن نصراللہ بلوچ سمیت متحدہ عرب امارات و پاکستان میں جبری گمشدگی کے شکار انسانی حقوق کے کارکن راشد حسین کے لوائکین بھی کیمپ میں موجود تھے اس موقع پر وی بی ایم پی کے وائس چیئرمن ماما قدیر بلوچ نے وفود سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان کی اہمیت ایک مسلمہ حقیقت ہے بلوچستان پر پوری دنیا کی نظریں جمع ہوئی ہیں آج پاکستان اپنی پوری عسکری قوت کو استعمال میں لاکر پورے بلوچستان میں آتش اور آہن کی بارشیں کر رہا ہے پورے بلوچستان کو باروت کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا گیا ہے روز زمینی فوجی کاروائی اور فضائی بمباری سے بلوچ فرزند شہید ہو رہے ہیں مال و اسباب لوٹے جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان بلوچستان میں سنگین جرائم کا مرتقب ہو رہا ہے یہ رد انقلابی اور نام نیاد بلوچ قوتیں ہمیشہ یہی تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان اپنے اوپری آقاوں کی مدد سے قومی پور امن جد و جہد کو کچل دے گا بنگلہ دیش میں جو سیاہ کارنامے انجام دیے گئے وہ آج تک اس کا سزا بگت رہے ہیں جہاں اس گروہ نے وقتی مفادات کے لیے اپنی قومی تعمیر کے مراحل میں رکاوٹ ڈالی یا دشمن کے ساتھ مل کر اپنے قوم پر مظالم ڈاتے رہے ہیں وہ تاریخ کے سب فات میں ہمیشہ نشان حبرت بن گئے زرنبش مونیٹرنگ ڈیسک کو موصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق کوئٹا سے دو افراد کی لاشیں برامد ہوئی ہیں تفصیلات کے مطابق ایک لاش کوئٹا کے علاقے کلی کمرانی سے جبکہ دوسری لاش بائی پاس کلی خلی سے برامد ہوئی ہے برامد ہونے والی لاشوں میں ایک لاش خاتون کی ہے خاتون کی لاش کو مقام انتظامیہ نے بی ایم سی منتقل کر دیا ہے تاہم اب تک دونوں لاشوں کی شناخت کے حوالے سے اسپتال اور انتظامیہ کے حکام کا کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی بیان میں پارٹی کے مرکزی خواتین سیکریٹری اور رکن صوبائی اسمبلی زینت شہوانی کے بھائی ملک محمود یار شہوانی پر قاتلان عملے کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت بلوچستان میں سیاسی کارکنوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے روافت بلوچستان میں پے درپے واقعات رونما ہونا اس بات کی غم ماضی کرتا ہے کہ صوبائی حکومت امن و امان برقرار رکھنے میں ناکام ہو چکی ہے بلوچستان میں امن و امان کے نام پر عرب و روپے خرچ ہونے کے باوجود سیاسی کارکنوں کو دن دیارے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے حکومت وقت امن و امان کے حوالے سے بلند و بانگ دعوے کرتے نہیں تھکتے ان کے دعوے صرف اخبارات تک محدود ہیں حملہوروں کا آسانی سے فرار ہونا حکومت کارکردگی پر سوالیاں نشان ہے بیان میں کہا گیا ہے کہ حکومت اپنے شہریوں سیاسی کارکنوں کو تحفظ دینے میں ناکام ہو چکی ہے حکومت اکمرانی کے سلا کی جواز کھو چکی ہے انہیں عوام کے جان و مال چادر و چار دیواری کے تقزدس سے کوئی ساروکار نہیں ہے اقتدار اور سیکیورٹی محدود اور صرف اور صرف حکومتی عہدداروں تک محدود ہے بی ان پی سے تعلق رکھنے والے سرکردہ رہنماوں اور کارکنوں کو مختلف بہانوں کو جواز بنا کر راستے سے اٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے جسے کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کریں گے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ اس سے پہلے پارٹی کے سرکردہ رہنما نواب امان اللہ خان زہری میر مردان زہری سکندر گورشانی مشرف زہری کو نشانہ بنایا گیا تھا گزشتہ روز چمن میں جمعیت کے مرکزی ڈپٹی سیکیٹری مولانا محمد انیف اور لورا لائی میں عملہ اور آج سریاب میں پارٹی کے کانسلر ملک محمود یار شہوانی کو نشانہ بنایا گیا ہے جو سازشوں کی کڑیاں ہیں جو سیاسی رہنماوں کو جمہوری جد و جہد کے راستے سے اٹانے کی کوشش ہے ایسے اتکنڈوں ظلم و جبر قتل و غارتگیری کا بنیادی مقصد بلوچستان میں سیاسی جمہوری انداز میں قوم حقوق کی جد و جہد کو زیر کرنا ہے خوزدار کے تحصیل ورڈ میں پیش آنے والے ٹریفک حادثے میں دو خواتین جان بہاگ جبکہ دو افراد شدید زخمی ہوئے ہیں حادثہ مزدہ ٹرک اور کار کے درمیان تصادم کے نتیجے میں پیش آیا مقامی انتظامیہ نے جان بہاگ اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا واضح رہے کوئٹہ کراچی شارہ پر آئے روز حادثات پیش آتے رہتے ہیں جس کی بنیادی وجوہات میں سے ایک سڑکوں کی خستہالی بھی بتایا جاتا ہے وائس فور مسنگ پرسنز آف سندھ کی رہنما سورٹ لوہار نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کشمیر میں انسانی حقوق کا ماتم کرنے سے پہلے سندھ اور بلوچستان کے لاپتہ کیے گئے کومپرس سیاسی کارکنان کو آزاد کرے سورٹ لوہار نے کہا کہ پاکستان کے ریاستی داروں نے عرصہ دراز سے سندھ کے کئی شہروں سے جیئے سندھ کے درجنوں سے زیادہ سیاسی اور کومپرس کارکنان کو جبری طور پر اغوا کر کے لاپتہ کر دیا ہے جس میں جیئے سندھ تحریک کے رہنما مسوط شاہ شوکت مرکھنڈ خالق خاص کیلی کاشف ٹگڑ ایوب کاندڑو گلشیر ٹھگڑ بلاول چانڈیو پروفیسر شبیر کلوڑو مرتضی جنیجو شاید جنیجو انصاف دائیو شادی خان سومرو باسد کلوڑو مرتضی سولنگی رفیق عمرانی علی احمد بھگیو ایجاز گاہو سوہیل بھٹی اور دیگر درجنوں سندھی کارکنان شامل ہیں انہوں نے کہا کہ مذکور افراد پر پاکستانی اداروں کے ٹارچر سیلوں میں انسانیت سوز تشدد کیا جا رہا ہے پاکستان میں ریاستی وحشت دہشت لاکانونیت اور مذہبی انتیا پسندی اور ملائیت کا راہ چل رہا ہے دوسری جانے پاکستان کی فوجی عدالتوں میں مذہبی انتیا پسند دہشتگردوں کے بجائے سیویلین سندھی اور بلوج کامپرس کارکنوں کا ٹرائل کیا جا رہا ہے جو کہ بنیادی انسانی حقوق کی پامالی ہے سورٹ لوہار نے کہا ہے کہ ہم اقوام متحدہ امنیسٹی انٹرنیشنل سمیت انسانی حقوق کے تمام عالمی اداروں کو اپیل کرتے ہیں کہ وہ سندھ اور بلوج کامپرس کارکنان کی بازیابی میں اپنا متحرک کردار ادا کریں اس موقع پر وائس فار میسنگ پرسنز آف سندھ کی جانب سے لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے چھے اور بارہ اکتوبر کو لڑکانا و کراچی پریس کلبوں کے سامنے کیے جانے والے مظاہروں میں تمام مکاتب فکر کے لوگوں سے شرکت کی گزارش کی گئی پاکستان اور بارت کے درمیان ایٹمی جنگ دس کروڑ انسانوں کی فوری موت کی وجہ بن سکتی ہے دفاعی محققین کی ایک رپورٹ کے مطابق ان دونوں ممالک کے درمیان جہوری تصادم انسانی تاریخ کا آج تک کا علاقت خیز ترین تنازعہ ثابت ہوگا ایسی کسی ممکنہ جنگ میں بہت سے ایٹمی دماکوں کی وجہ سے عالمی درجہ ارارت اتنا گر جائے گا کہ برف کے زمانے کے بعد سے کر رہے عرض کو اتنے کم درجہ ارارت کا کبھی کوئی تجربہ ہی نہیں ہوا ہوگا دوسری عالمی جنگ میں پچھتر ملین سے لے کر اسی ملین تک انسان مارے گئے تھے طالبان کے سیاسی دفتر کے علا سطح کے وفد نے ملہ عبدالغنی برادر کی سربرائی میں پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی سے اسلام آباد میں ملاقات کی ہے جمعیرات کو دفتر خارجہ میں ہونے والی اس ملاقات کے دوران فریقین نے افغان امن مذاکرات کی جلد بحالی کی ضرورت پر اتفاق کیا ہے ملہ عبدالغنی برادر کی سربرائی میں طالبان کا بارہ رکنی وفد دفتر خارجہ پہنچا جہاں شاہ محمود قریشی نے ان کا استقبال کیا اور وفد کو وزارت خارجہ آمد پر خوش آمدید کہا اس موقع پر پاکستان کے خفیہ ادارے انٹر سروس انٹیلیجنس آئی ایس آئی کے سربرا لیفٹننٹ جنرل فیض حمید بھی موجود تھے ملاقات کے دوران خطے کی صورتحال افغان امن عمل سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا طالبان کے دوہا حافظ کے ترجمان سویل شائن کے مطابق طالبان کے وفد میں مذاکراتی ٹیم کے رہنماوں سمیت پولٹیکل حافظ کے سینئر ارکان شامل ہیں اور یہ وفد چھے اکتوبر تک پاکستان میں قیام کرے گا ان کے بقول طالبان کے وفد کی پاکستان آمد کا کوئی ایک ایجنڈا نہیں ہے اس دورے کے دوران امن مذاکرات امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم کی ٹویٹ کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال سمیت افغان معاجرین کے مسائل اور دو طرف تعلقات پر بات چیت ہوگی ایران کے صدر حسن روحانی نے کہا ہے کہ فرانس کے صدر ایمانویل میکرون کی طرف سے امریکہ اور ایران کو پیش کردہ مذاکرات کا منصوبہ مجبوئی طور پر ایران کے لیے قابلے قبول ہے حسن روحانی نے تیران میں قابنہ کے اجلاس میں کہا کہ فرانس کے منصوبے سے متعلق جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ ٹھیک ہے انہوں نے کہا کہ منصوبے میں کچھ الفاظ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے جس کے مطابق یہ واضح کیا گیا کہ ایران ایٹمی اتیار نہیں بنائے گا جبکہ خطے اور اپنی پانیوں کی سیکیورٹی میں مدد کرے گا انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس منصوبے کے تحت امریکہ کو تمام پابندیاں ختم کرنے اور تیل کی تجارت کو فوری طور پر شروع کرنے کی ضرورت ہے دوسری جانب ایران کے رہبر آلہ آیت اللہ خامنائی نے کہا ہے کہ ایران مطلوبہ نتیجے پر پہنچنے تک دوہزار پندرہ کے تاریخی جوہری معاہدے کے تحت اپنے وعدے پر عمل درامد میں کمی کرتا رہے گا ایران نے دوہزار پندرہ میں چھے عالمی طاقتوں امریکہ روس چین برطانیہ فرانس اور جرمنی کے ساتھ اپنی جوہری پروگرام کے بارے میں ایک معاہدے پر دستخط کیے تھے جوہری معاہدے کے پہلے پیراغراف میں کہا گیا تھا کہ ایران اس بات کی توسیق کرتا ہے کہ ایران کبھی بھی جوہری اتیار کی تلاش یا اس میں ضافہ نہیں کرے گا امریکہ ایک برس پہلے یک طرفہ طور پر اس معاہدے سے دستبردار ہو چکا ہے جس کے بعد سے دونوں ممالک کے درمیان صفارتی تعلقات میں سرد مہری جاری ہے خبر رسائے دارے ریوٹرز کے مطابق ماسکو میں بدھ کو انرجی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ولاد میر پیوٹن کا کہنا تھا کہ سعودی تل تنصیبات پر عملے کے بعد فرانس نے کوشش کی تھی کہ امریکی اور ایرانی رہنماؤں کے درمیان ملاقات کرائی جائے مگر یہ کوشش کامیاب نہ ہو سکی کیونکہ تہران حکومت چاہتی ہے کہ امریکہ پہلے ایران کے خلاف پابندیاں ختم کریں پیوٹن کے مطابق ہم ان عملوں کی مضمت کرتے ہیں مگر ہم اس بات کے بھی مخالف ہیں کہ اس کی ذمہ داری ایران پر ڈالی جائے کیونکہ اس بات کے کوئی ثبوت نہیں ہے پیوٹن کا مزید کہنا تھا کہ ایرانی صدر حسن روانی نے ذاتی طور پر انہیں بتایا ہے کہ دیران کا ان عملوں میں کوئی کردار نہیں تھا فرنچ پولیس کے مطابق چاکو سے لیس شخص نے پولیس ہیٹکوارٹر میں پولیس افسران پر حملہ کیا جبکہ جوابی کاروائی میں حملہ آور بھی مارا گیا حملہ آور کا تعلق پولیس کے انتظام یا امور کے سٹاف سے بتایا جا رہا ہے جبکہ عملے کے مورکات سامنے نہیں آئے حلاق ہونے والوں میں تین مرد اور ایک خاتون شامل ہیں حملے کے بعد نزدیکی میٹرو سٹیشن کو بند کر دیا گیا اور عملے کی وجہ جاننے کے لیے کاروائی کی جا رہی ہیں پیریس کی پولیس نے عملہ آور کے حوالے سے کوئی تفصیلات جاری نہیں کی ہیں البتہ فرانسیسی میڈیا کا کہنا ہے کہ عملہ آور کی عمر پینتالیس برس کے قریب تھی اور وہ بیس سال سے پولیس فورکس کے انتظامی عودے پر فرائض سر انجام دے رہا تھا برطانوی وزیر آزم بورس جانسن نے یورپی یونین سے بریکزٹ معاہدے کو تسلیم کرنے کا مطالبہ کیا ہے جانسن نے ملکی پارلیمان سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ برطانیہ نے اس معاملے میں انتہائی لچکدار رویے کا مظاہرہ کیا ہے ان کے بقول یورپی یونین کی جانب سے مراہد دینے کا وقت آ گیا ہے جانسن نے مزید کہا کہ اگر ایسا نہ ہوا تو برطانیہ کے پاس 31 اکتوبر کو بغیر کسی باقاعدہ معاہدے کے یورپی یونین سے نکل جانے کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں بچے گا آج کی نشریعت کا یہی پر اختتام ہوتا ہے اجازت چاہتی ہوں اپنا خیال رکھیں موسیقی موسیقی